عزیز تلبہ السلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں خیر و فید سے ہوں وعدے کی پابندی سے مراد وعدہ پورا کرنا اور ذمہ داری کو نبھانا ہے وعدے کی پابندی سے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے جو وعدہ کرتے ہیں ہمیں انہیں پورا کرنا ہے یقینا ایسے وعدوں کی پابندی بہت ضروری ہے لیکن اسلام میں وعدے کا مفہوم صرف یہی نہیں بلکہ اس سے مراد وہ تمام وعدے بھی ہیں جو ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیے ہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی تعمیل کرنے کا احد کرتے ہیں اس احد کے بعد یہ لازم ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی پوری پوری پابندی کریں حضیر طلبہ سبق وعدے کی پابندی سے جو سوال آپ نے یاد کرنا ہے سوال ہے وعدے کی پابندی کا مفہوم بیان کریں جواب وعدے کی پابندی سے مراد وعدہ پورا کرنا اور ذیمہ داری کو نبانا ہے وعدے کی پابندی سے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے جو وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کرنا ہے یقیناً ایسے وعدوں کی پابندی بہت ضروری ہے لیکن اسلام میں وعدے کا مفہوم صرف یہی نہیں بلکہ اس سے مراد وہ تمام وعدے بھی ہیں جو ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیے ہیں عزیز طلبہ سوال وعدے کی پابندی کا مفہوم بیان کریں آپ نے زبانی یاد کرنا ہے اللہ تعالیٰ آپ صاحب کا حامی و ناصر و السلام اللہ تعالیٰ